السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قابل احترام سامعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الشتاء ربیع المؤمن قصر نہاروہ فصاما وطال لیلوہ فقاما یعنی سردی کا موسم مومن کے لیے فصل بہار ہے اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان اور راتے لمبی ہو جاتی ہیں تو قیام اللیل کرنا آسان اس کے علاوہ سردی کا موسم اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتا ہے جیسے کہ بدلتے موسم اور رات اور دن کے بڑھنے گھٹنے لمبے اور چھوٹے ہونے میں قدرت کی نشانیاں اور عجائبات میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے راتے لمبی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تحجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے دن چھوٹا اور مختصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے لہذا اس میں قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نفلی روزے رکھ کر روزے کے بڑے اور عظیم فوائد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے قدرت کی ایک عظیم ترین نعمت یعنی سورج اور اس کی دھوب سے حاصل ہونے والی تپش کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اسی موسم میں موسم سرما کی بے شمار اور بہت سی سبزیوں پھلوں اور ان پیداوار جو موسم سرما کے ساتھ خاص ہیں ان کے حصول کا فائدہ ہوتا ہے جو سال کے دوسرے موسموں میں دستیاب نہیں ہوتے سردی کے موسم میں وضو اور اس کی تھنڈی راتوں میں کیے جانے والے غسل جنابت پر سردی کا جو تھنڈ برداشت کرتے ہوئے آدمی غسل کرتا ہے اس پر خصوصی عجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے دریئے سے درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنے اور مسجد کی جانب جانے کی وجہ سے اللہ کے رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے یہ وہ موسم ہوتا ہے جہاں غریبوں کے پاس اپنے تن کو ڈھکنے کے لیے اور خاص طور سے سردی کی تھنڈی راتوں میں اپنے جسم پر اور اپنے آپ پر کمبل اور چادر اڑنے کے لیے جن کے پاس کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی غریب نادار لوگوں کی مدد کر کے ان کو کمبل بلینکٹ اور ان کی ضروریات کے دریئے سے مدد کر کے آپ اور میں اپنی آخرت کا سامان کر سکتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر کے انسانیت دوستی کا ثبوت فراہم کر سکتے ہیں کیونکہ انقلاب جہاں وعید رب ہے سن لو انقلاب جہاں وعید رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ